ہلوائی بناتے ہیں خوشبو والی بہت ہی ٹھیک اور بہت ہی ٹیسٹی پانیر کی ریسپی تو چلی دیکھتے ہیں اسے فٹا فٹ سے ہم بناتے کیسے ہیں بلکل ہلوائی سٹائل میں تو یہاں پہ میں نے لے لیا پانسو گرام پانیر اس طرح سے میں نے کیوبز میں اسے کٹ کر لیا اور اسے ہلکا سا فرائی کرنا تو میں نے پین میں لے لیا تیل بہت ہی تھوڑا سا کیونکہ ہم اسے شرل فرائی کریں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے پانیر کو اس میں کچھ مسالے بھی ایڈ کریں گے تو بس ہم نے پینچ آف لے لیا ریڈ چیلی پاوڈر تیکھا والا اور تھوڑا سا ایڈ کریں گے پینچ آف ٹرمریک پاوڈر یعنی ہلدی پاوڈر اسے کلر دینے کے لیے اور تھوڑا سا ایڈ کریں گے کلر دینے کے لیے کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر تو آپ چاہے تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں مرضی آپ کی اور تھوڑا سا ایڈ کریں گے کسوری میتھی پانیر کے ساتھ اسے فرائی کرنے سے بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے تو تھوڑا سا اس میں ضرور ایڈ کیجئے کئی باری پانیر بزاروں میں اچھی کوالیٹی کی نہیں ملتی ہے تو بہت زیادہ وہ پانی چھوڑتا ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ایک چمچ بیسن بیسن سے ہماری جو پانیر سے زیادہ پانی چھوڑتا وہ ابزورپ کر لے گا اور بہت بہت اچھی تک گریو ہو گی اور پانیر میں بیسن کا بہت اچھا سونتھا سا فلیور ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہائی فلیم پہ میں نے اس طرح سے فتا فٹ سے فرائی کر لیا کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے بیسن اچھا سا کوڑ ہو چکا ہے پانیر کے اوپر اور جب یہ گریوی میں جایں گا تو بہت اچھا سا سونتھا پان گریوی میں جاں گا بہت اچھا سا فلیور دے گا پانی بھی بلکل سوک چکا ہے بہت اچھے سے ہماری پانیر فرائی ہو چکی ہے اب اسے الگ برطن میں ہم نکال لیں گے تو ہم تیار کریں گے تڑکے کے لیے مسالہ تو یہاں پہ لے لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز اسے ہمیں کوسلی گرائنڈ کر لینا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے خوشبو آلے آپ چاہیں تو اسے ثابت بھی ایٹ کر سکتے ہیں تڑکے کے ساتھ میں لیکن کچھ لوگوں کو کھڑے مسالے پسند نہیں ہوتے اسے موکہ زائے کا خراب ہو جاتا ہے آدھا چھوٹا چمچ لے لیں گے سوف کا سوف سے بہت اچھا سا فلیور آیا تو بہت اچھے خوشبو آتی ہے آدھا چھوٹا چمچ لے لیں گے زیرے کا ایک سے دو اپیس لے لیں گے ہم ہری لائچی کو دو سے چار لے لیں گے لانگ اور چار سے چھے پتے لیں گے پودینے کی اگر آپ کے پاس پودینی کا پتہ نہیں ہے تو ہری دھنیا کی ڈنڈھل کا بھی استعمال کر سکتے اس کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے بس تھوڑا سا لے لیں گے اس میں سابود دھنیا اور بینہ پانی ڈالے سارے چیزوں کو ہمیں دردرہ سا پیس لینا ہے تو سیم پین لے لیا میں نے جس میں میں نے پانیر کو فرائی کیا تھا اس میں تیل کے بجائے ہم دیسی گھی کا استعمال کریں گے کیونکہ دیسی گھی سے بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا ہماری سبزی میں بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی خوشبو آلی بنے گے تو اگر آپ دیسی گھی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ آدھے تیل اور آدھے گھی کا استعمال کر سکتے ہیں گھی کو ہلکا سا گرم کر لینا بہت زیادہ تیل کی طرح ہمیں اسے گھرپ نہیں کرنا گھی کو کیونکہ گھی جل جائے گی اسے فلیور خراب ہو جائے گا اور اس میں ایٹ کر دینا ہم نے جو پیاس کے ساتھ سارے مسالے پیسے تھے اسے ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے ہمیں بھول لینا ہے اس میں چاہے تو آپ اور بھی مسالے ایٹ کر سکتے ہیں خوشبو آلے تھوڑے سے جائفل لے سکتے ہیں اور اسٹار فول اور جائفتری کا بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں ایٹ کر دینا ہے دال جینی کا ٹکڑا اور تیج پتہ اور مسالوں کے ساتھ میں نے دو حریمش بھی ایٹ کر دیا تھا اور سارے چیزوں ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے تاکہ پیاس کا کچھاپن نکل جائے اور ہمیں تیاری کرتے ہیں گریوی کے مسالوں کے ساتھ میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر لے لیا اور چھے سے آٹھ لے لیا کاجو اور ایک چھوٹا چمچ لے لیں گے خشکس اگر آپ خشکس نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو اس کے جگہ آپ ناریل کا برادہ بھی لے سکتے ہیں سکھا والا ناریل اور تھوڑا س پانی ایٹ کر کے بلکل فائن سا پیسٹ ہمیں تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھی ہماری پیاس بہت اچھے سے ہو چکی ہے آج سٹر مسالے بھون چکے ہے بہت اچھی اس میں خون سے آر مصالہ کے ایٹ کر دیں گے جو ہم نے ٹماٹر اور ما Bird病 کا پیسٹ ہے تیر میں تیار گیا تھا اسے ہم نے ایٹ کر دیں گے وہ دیکھیں بلکل فائن سایا کاجو اور ٹماٹر اور کھشکس کا پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے تو ضры بد میں thin میر Сергseits �妹 کے بعد اس میں اور بھی مسائلے ہم ایٹ کریں گے تو تیکھی والی لال میرچی کے پاوڈر آپ اپنے حساب سے لیجئے گا جتنا آپ کم زیادہ کھاتے ہوں اور آدھا چھوٹا چمچ لے لیں گے گرم مسائلہ اور ایک چھوٹا چمچ لے لیں گے اس میں کشمیری ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا اچھی کلر کے لیے چھوٹکی بھل لے لیں گے ہمیں ہلتی پاوڈر اور ایک چھوٹا چمچ لے لیں گے دھنیا پاوڈر سار چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ اور 1 ٹی سپون گالک پیسٹ تو میں نے اس طرح سے فروزن کے استعمال کیا آپ چاہے تو فریش جنجر گالک پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ اچھے سے میں نے بھون لیا مسائلوں کو بس ایک منٹ کے لیے اسے اور بھوننا ہے تاکہ اچھے سے اوئل اس کا اوپر آ جائے تو بس ایک منٹ کے لیے اسے اور بھونیں گے اور ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کی گورڈنگ آپ جتنا بھی کم زیادہ کھا تو اس حساب سے اس میں ایٹ کر دیں گے اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں ایٹ کریں گے کسوری میتھی کا اس سے بہت اچھے سے فلیور آ جائے گا جب ہمیں اس طرح سے مسائلوں کے ساتھ بھونتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت ہی ایکٹیو ہو جائے گی آپ چاہے تو اسے دوے پہ گرم کر کے اور اس کا چورا بنا کے اس میں ایٹ کر دیں گے اور میں نے یہاں پہ ایک کپ جتنا گرم پانی کا استعمال کیا ہے تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے گرم پانی ہے تو زیادہ اچھے ریزلٹ آئیں گے کیونکہ تھنڈے پانی سے اس کا کوکنگ پروسس جو ہے وہ رک جائے گا اور یہ دیکھیں اس میں ایٹ کر دیا ہے پانیر کو اور بس چار سے پاش منٹ کے لیے ہمیں اس کے ساتھ پکا لینا ہے تھوڑا سا تھک بنا لینا ہے بہت ہی اچھی بہت ہی ٹیسٹی بلکل شادی بیعہ میں اس طرح سے جس طرح ہلوائیو لوگ بناتے ہیں اس طرح سے ہماری پانیر بلکل ہلوائی سٹائل میں ہماری پانیر گھر بھی بڑھ کے تیار ہو چکی ہے تو ہمیشہ تو جب بھی گھر پر پانیر بنائے ایک نئے انداز میں بنائے نئے ٹیسٹ کے ساتھ بنائے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے ایک الگ ٹیسٹ کے ساتھ اور ایک الگ انداز میں بلکل ہلوائی سٹائل میں پچھو اور بڑھوں کو ضرور پسند آئے گا آپ اسے پراتھے کے ساتھ یا تندوری روٹی کے ساتھ اس کے مزے لے سکتے ہیں ضرور ٹرائے